محسوس صاحب کس سٹائن نہیں آپ کھرے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت شکریہ بزار ہے کہ اپنا قیمتی وقت دے کے پولٹیکل گرمہ گرمی میں اپنا ٹائم نکال کے ادھر آئے ہیں بہت بہت شکریہ اور سب چیز شروع ہونے سے پہلے کل ہمیں یہ نیوز ملا کہ ہماری نوجوان دیش کے لیے ڈیوٹی میں شہید ہو گیا ہے اور سب سے تھوڑا سے بنتی کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی آدمہ کی شانتی کے لیے ایک منٹ کے لیے گھرا ہو کے مون رکھیں اور بہت شکریہ اور بہت شکریہ اور بہت شکریہ لڈا خیصد اللہ ہے جس میں آرمی کا اور لوگوں میں زندگی ایک دوسرے سے جروع ہوا ہے اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے میسیج وہ لوگوں ہی پریوار تک بھی پہنچاتے ہیں لڈا خیہ آواز کو ہمارا ہی نام ہے محمد کشمیری نام ہے کشمیری لیکن ہم کارگل سے ہیں اور کارگل کی چھوٹے سے گاؤں سے اور ایک کسان پریوار سے تعلق رکھتے ہیں شکر یہ ہے کہ ہماری والد صاحب نے ہمیں پرایا لکھایا اور قابل بنایا کہ اپنے لئے کچھ بنے لیکن کچھ سالوں سے من میں یہ تھا کہ جب اوپر والے نے ہمیں کچھ دیا ہے تو اسماج کے لئے بھی کچھ کریں اور اسی لئے لدہ خائے ہیں ایک مہنے سے گاؤں گاؤں جا رہے ہیں لوگوں کے بات سن رہے ہیں لوگوں کی پریشانی دیکھ رہے ہیں اور اس میں ہم نے یہ فیصلے لیا کہ لداخ کے ریجن لداخ کے عوام کا ایک پارٹی کا شروعات کریں جس کا نام ہم نے رکھا ہے یونائٹیڈ گریڈ لداخ اور یہ ریجنل پارٹی ہے جو ہر لداخی کی آواز بن سکتا ہے لداخ کارگل اور یہ سنکرش رہے گا جب تک ہم یہاں پہ لوگوں کو بتا دے کہ وہ لوگوں کے آواز کہاں تک پہنچ سکتے ہیں اس ستر سال سوین یئرز پر انڈیپینڈن کے بعد جو یہ آزادی بہت مشکل سے ملا ہے بہت لوگ شہید ہو کے ملا اس آزادی کو ملا ہے اس سالوں میں کہیں پچاس سال تک تو انسی نے حکومت کیا اور بیس سال لگ بگ کمریس نے ہمارے عوام کی ووڈ لے کے حکومت کیا ہے لیکن انفورچنریلی ہمارے لداخ اس تیتی میں ہے کہ ابھی بھی غریبی یہاں پہ بہت زیادہ اور غریبی کے جڑ ہوتا ہے ایڈوکیشن جس چیز پہ ہم کبھی دیان دیتے نہیں ہیں میں جب یہ گاؤں جا رہا تھے اس ایک مہنے میں سنگرش کیا ہے بہت اس سائٹ سپیشلی یہ کرسے کی نالے میں ہم نے یہ دیکھا لوگ انفورچنریلی کوئی بھی کہتا ہے آتا ہے کہتا ہے کہ یہاں نیتا چور ہے ہم جو چن کے دیتے ہیں وہ چور نکلتے ہیں ہمارے لئے کچھ کرتے نہیں ہیں لیکن سچائی یہ نہیں کہ نیتا چور ہے ہمارا سچائی یہ ہے کہ ہم اپنا ووڈ کو قیمتی ووڈ کو پائنسو کے خاطر کوئی سولر کے خاطر کوئی شیٹ کے خاطر بیج دیتے ہیں اور یہ نیتا جو پائنسو میں اپنا ووڈ آپ کا قیمتی ووڈ خریدتے ہیں کوئی ہریچن تو ہے ہی نہیں وہ بھی آگے جا کے اپنا ضمیر پانچ ہزار میں بیج دے گا تو غلطی کس کا ہو گیا غلطی ہماری سماج کا ہے غلطی ہمارے سماج کا ہے جو اپنے نیتا کیوں ایک سولر کے خاطر ایک شیٹ کے خاطر ایک جالی کے خاطر چن لیتے ہیں اور آفیس لی وہی نیتا صرف وہی دے گا جو سماج چاہیے ہیں اور ہمارے سماج کو کبھی ایڈوکیشن کے بارے میں بچوں کی ایڈوکیشن کے بارے میں سوچنا نہیں ہے اور جہاں تک میں نے دیکھا لداخ میں اگر قریبی کو ہم نے یہاں سے ہٹانا ہے تو سب سے برا ویپن ہے ایڈوکیشن اور جب تک ایڈوکیشن نہیں ہوگا ہم کہیں تک آگے نہیں جا پائیں گے اور ہم نیتا کو دوش دیتے ہیں چاہے کوئی بھی پارٹی کا ہو اس کو دوش دیتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں لیکن ایکچلی سماج جو چاہتا ہے وہی ملتا ہے آپ نیتا جس کے چھن کے دیتے ہیں جب اس کو بولتے ہیں کہ بھئیہ ہم ہم اپنا پانچ کلو گئے ہوں اور سولر کے لیے ووٹ دے رہے ہیں یا رات کو اس کی دعوت میں ایک چکن کے بوڈی کھا کے اس کو ووٹ دیتے ہیں تو آفیس لی وہ جا کے وہی دے گا نامیں ہمیں کون سا آپ نے مددہ بنا دیا ہے کہ ہماری یہاں پہ ہائی سکول کی ایڈوکیشن کی کوالیٹی ایڈوکیشن کے لیے کام چاہیے جب ہمیں چاہیے نہیں تو نیتا بھی تو وہی دے گا تو اسی لیے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ لداخ میں جہاں تک ہو سکے ہم یہاں پہ ندہ بن کے نہیں آئے ہیں ہم یہاں پہ اپنے لوگوں کو پیچھے کھرا ہونے کے لیے کارکرتہ بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں ہم لوگ آئے ہیں گاؤں گاؤں جا کے ایسے یود کو آئیڈنٹیفائی کریں جو اپنے سماج کے لیے کچھ کر پائے جو ہمارے ساتھ اس سنگٹن میں کندہ ملا کے اسی گاؤں کے لیے سوا کر سکے جس کے اندر اچھا ہو سوا کرنے کا اس کو ساتھ لینے کے لیے آئے ہیں اور یہ سنکرش ہم شروع کیا ہے اور اس کا کوئی ان نہیں ہوتا جب تک ہمارا یہاں پہ ابھی جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں سب سے برا مدہ آپ لوگوں کا چاہے کوئی بھی نتا کوئی سی پارٹی کہو آپ وہ مت دکھو کہ وہ بندہ کس پارٹی کا ہے کس اسلامی ارگنائزیشن سے تعلق رکھتا ہے مدہ بناو اپنے بچوں کا یہ تو سچا ہی ہے اگر کسی سے بھی پوچھیں گے کہ اپنے سب سے پچیز غیمتی چیز کیا چاہیے تو سب کے جواب ہوگا کہ بچوں کی فیوچر ٹھیک کرنے کے لیے لیکن اگر ہم نے آج تک ووٹ دیا ہوگا ایڈوکیشن کے لیے ہم نے آج تک کوئی بھی آج تک نتا ہم نے چھن لیا اور اس کو صرف اس مددے پہ چھن لیا کہ اس کو ایڈوکیشن چاہیے تھا ہماری غلطی ہے اور اس سنکرش میں ہم شروع کیا ہے اور لوگوں تک جائیں گے ہمارے کام ہوگا الیکشن کے بعد گاؤں گاؤں جا کے لوگوں کو اپنے ساتھ جورنے کے لیے آئے ہیں اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر اس کے بعد اگر ہمارے ساتھ لوگ جرے اور ایسے درخت سے سنگٹن کو ساتھ دے جس درخت کو ہم لگائیں گے آگے جا کے اسی درخت سے پھل ملے گا بچوں کو اور اسی کے چھائے کے نیچے خود بھی آرام ہو جائیں گے تو اسی مندوں لے کے آئے ہیں ہم ہمارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے ابھی کسی پارٹی کا لیکن یہ غلق چیز ہے کہ یہاں پہ ہم جب آئے ہیں لوگوں کے بیج میں جا گیا ہے لوگوں کو جو آج تک ہمارے اوپر حکومت کیا ہے وہ لوگوں کو کروہ لگا ہے اور ہمارے خلاف بھی بولنے لگے ہیں تو اسی سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک سچائی کیا ہے ٹھیک ہے سو دیکھتے ہیں ابھی فیلحال اسی امید سے یہ پارٹی کو شروعات کیا ہے اور لوگوں میں جائیں گے لوگوں کو جگائیں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ کہیں گے کی ملوانے بات دیں گے کہ آپ ریجنل پارٹیاں بنا رہے ہیں جی تھری سوئنٹی کے بعد لوگوں کے دماغ میں ایک خیال آئی ہے خاص کر لطاک کی پرٹسکو گھر کوئی آتا ہے خاص کر تھری سوئنٹی کے بعد جو اس وقت جو اکریلے اور اپیکس جو ایشو اٹھا رہے ہیں لطاک بچاؤں جی ایسا نہیں لگتا ہے کہ کوئی باہر کی پارٹی کسی ساجش کے اطار یا کوئی پارٹی نے اس کو پرپوزر پلان کر کے بھیجا ہے عام لوگوں میں کیونکہ آپ تو پہلی بار آ رہے ہیں آپ کے بارے میں سناب لوگوں کہیے کہنا ہے کہ بھائی خوض سکتا ہے ابھی نئی پارٹی آئے گی تو ان کے دماغ میں یہ ہے کہ باہر کسی کوئی ایچنسی چاہے گورنمنٹ ہو پلان کر کے بھیجا ہو کہ باہر کے لوگوں کو بچاؤ بھائی سپورٹیز بچاؤ تو اس بات کو آپ کی سر دیتے ہیں اچھا سنیئے جبکہ ایک پارٹی کی نیم رکھتے ہیں نا وہ پارٹی ایکچولی اپوزیشن میں کھرا ہوتا ہے جو بھی ایکزسٹنگ پارٹی ہے یہاں پہ یہ نہیں کہ ہم بی جی بی کے ساتھ دے کے پارٹی بنائیں گے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جب ہم یہاں پہ نیا پارٹی رہیں گے تو آفسلی سرکار کا ہی تھا سب سے پہلے غلطیاں نکالیں گے اور اس سے پہلے جو سرکار میں تھے اس کا غلطیاں نکالیں گے تو اس میں کوئی بات تو آتا ہی نہیں کہ ہم نے کسی کو ہمیں فریم کر کے یہاں آ گیا ہے تو سب سے بڑا پرابلم تو وہی ہے ابھی ہمارے یہاں پہ لوگ یہ اپنے بچوں کی فیچر کے جگہ وہ لوگوں کو 370 اس سے زیادہ امپورڈنٹ ہے وہاں پہ وہ لوگوں کو لدہ ہے کیونکہ وہ 370 لانے سے وہ لوگوں پریوار کو فائدہ ملتا ہے لدہ کو تو فائدہ نہیں ملتا لدہ کو ان فیکٹ 370 جانے کے بعد جتنا فائدہ ملا ہے آپ انٹیروی دیکھ لیجئے آپ لوگوں نے انٹیرویو کیا ہے گانسلر کا آپ دیکھ لیجئے اس سے پہلے ہمارے کیا استیتی تھا یا آج کیا استیتی ہے تو ہمارے مدہ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم 370 کو کیوں عام سپورٹ کر رہے ہیں ہم میں مان سکتا ہوں کہ کشمیر میں آگر کوئی کرتا ہے تو دو پریوار کرتا ہے ٹھیک ہے جب ان فیکٹ کشمیر کی عوام بھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ 370 سپورٹ کرتے ہوں گے اور اس کو مدہ بھرا کے بولنگے کہ یہ پارٹی نیا کھرا ہوا ہے صرف ایک ایک الگ پارٹی کو کرنے کے لیے تو یہ لوگوں کی بے قوفی ہیں اور یہ اجنڈا بنا ہوا ہے کہ ایک پارٹی کو کمزور کرنے کے اور کچھ نہیں ہے سر جب آپ نے یہاں پارٹی بنایا آپ نے اپنے ساتھ کچھ پروٹیکل کچھ سوشل ورکر یا کچھ آدمی کو لے کہا آپ پر تناہ چلے سنیے میں نے آپ کو باتوں میں بتایا ہم نے یہاں پہ نیتا بن کے نہیں آئے دیکھتے ہیں کرتا پہ جامعہ پہنتے ہیں لیکن ہم نیتا نہیں ہیں ہم لوگوں میں آئے ہیں لوگوں کو جگانے کے لیے اب جائیں گے اپنے لوگوں ایسے لوگوں کو چوز کریں گے جو ہمارے ساتھ رہیں کندے ملا کے اس سنگڑن کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے پیچھے بیر کھڑا کرنے تو یہ نہیں آئے یہ کلیر بات ہے ہمارا سر آپ اپنے ایسا ایٹورشن ایٹورشن دے دیجئے سر آپ کس گاؤں کرینے والے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں بتایا میرا نام ہے کشمیری لیکن ہوں بار سو گاؤں سے اور ایک ہماری دادا آپ کی لوگوں کے جیسے ہی کسان تھے ٹھیک ہے اور ہمارے فادر نے ہمیں پر آیا لکھایا اور اس لیے قابل بنائے کہ آج اوپر والے کی کرم سے سوچ سکیں عوام کیلئے سر کیا آنے والے اس بار کے لیے اسی ایٹورشن میں لطاق یونیٹک بیٹ لطاق پارٹسپیٹ کریں گے اور دوسری جانب ریسنٹلی نیشنل کونفرنس نے ایک بیس کونفرنس گیا اس نے آپ آپ کے پارٹی کے بارے نیس کے تردے میں کہا کہ ایک نیا پارٹی آ رہا ہے جو کسی پولٹیکل پارٹی کا بھی پارٹی ہو سکتا ہے اور آپ کو آر ایس ایس کے ساتھ بھی جوڑ کی دکھائی دے رہے ہیں اچھا آپ کی کوشن میں کہیں کوشن ہے تو کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اس الیکشن میں لڑنے نہیں آئے ہیں کوئی بھی اگر پولٹیکل کے اے بی سی آتا ہو اس کو پتا ہے ایک پولٹیک پارٹی لانچ کرنے کے لیے ایک ماحول ہونا چاہیے اور یہ ماحول ابھی جو الیکشن کا ہے درست بیس تائم تو لانچ پارٹی میں سردیوں میں جو لوگ جمہ جاتے ہیں یا اس میں تو آ کے اپنا بات تو نہیں رکھ سکتا اسی میں ہم لوگوں کے بات جائیں گے کہ لوگوں میں ڈسکشن جو ہے چاہے کہ اپنے گھر سے لے کے دکان چھوٹی چھوٹی جگہ جہاں اکھٹا ہوتے ہیں پولٹیکل ڈسکشن ہوگا اسی لئے ہم نے اسی ٹائم کو چوز کیا سیکنڈ آپ جو بتا رہے تھے کہ بھئی یہ انسی میں انسی کے پریس کانفرنس میں ہمیں آر ایس ایس کا بتایا یہی سب سے بڑا ہماری جو لوکل پولٹیکس ہیں اس میں ہیں آر ایس ایس کا لدہ داخ سے کیا لینا دینا ہے ہماری یہاں پہ ہندو ہے ہماری یہاں پہ مسلم اور لندو میں للائی ہو رہا ہے ہماری یہاں پہ آر ایس ایس کا کوئی آج تک وجود تھا یا نہیں تھا آر ایس ایس کو اگر آپ جس حساب سے پکچر کر رہے ہو اس کا فائدہ لینے کوشش کر رہے ہو آپ یہ نہیں جانتے ہو کہ آر ایس ایس ایکچولی کیا ہے اس میں جاننے کے کوئی ہے اپنے کو وہ کسی کو بتاتے ہو بھی نہیں اسی سے جس سے بولا اس سے پوچھو گی وہ بھی نہیں پتا پائے گا لیکن اس کو ایک اجنڈا بنا کے جو سامنے اس کی ستر سال کے پاور لینے آیا ہے آفس لی ایک بلی کی پوچھ کر آپ کھیچنے لگو گی تو کٹے گے تو ضرور نہیں کٹے گا تو اسی لیے وہ لوگوں نے اجنڈا بناتے ہیں لیکن یہ سچ ہے کہ پارٹی ہم نے یہاں پہ کوشش کرنا ہے کہ اس پارٹی کو آنے والے دس سال میں لدداخ کی لدداخ کی ریجنل مضبوط پارٹی بنا دیں گے تو اس لیے آفس لی دوسرا پارٹی اپنا جوہینے جگہ سیو نہیں دیکھتے ہیں تو آفس لی کچھ نہ کچھ تو بولیں گے سر افوا یہ بھی ہے کہ آپ آر ایس اس کے کافی کلوز الائے رہے ہیں دیکھیں افوا یہ ہے کہ آر ایس اس کے کلوز رہیں یا نہیں رہیں آپ کو جواب دے دیا آر ایس اس کا یہاں لدداخ میں کوئی اجنڈا ہے ہی نہیں ٹھیک ہے آپ مجھے ایک ایجنڈا بتا دیجئے آر ایس اس کا لدداخ میں جو آر ایس اس کے نام پہ کسی کو بدنام کر سکیں ہے کوئی ایجنڈا آپ جو کوشن کر رہے ہیں آپ کے حساب سے کوئی ایجنڈا ہے آر ایس اس کا ادھر نہیں ہے نا تو صرف یہ ٹول یوز کر کے اسی کو بدنام کریں گے سمپل سی بات ہے یہ ٹول نہیں چلا کل اور پتہ کھیلیں گے سب سے بڑی بات یہ ہے ایجنڈا یہ ہے سمپل سی بات ہے آپ نے سب سے پہلے کیا تھے ہٹانے کے بعد ہمارے پاس کیا ہے میں نہیں بول رہا ہوں آپ کی چنا ہوا کانسلر ایک ایک انٹرویو میں آپ لوگوں نے انٹرویو کیا ہے وہی بولتے ہیں کہ بھئیہ سب سے پہلے ہمارے پاس بجٹ آتے تھے کانسلر کو ایک ایک کانسلر کو پندرہ لاکھ ملتا تھا اب ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے جو ہم لوگوں کے جا کے لوگوں کو دے سکتے ہیں اب تھری سیونٹی کو کون سپورٹ کرتا ہے سب سے بڑا غلطی یہ ہے آپ سنیے میری بات سنیے تھری سیونٹی کو بینیفٹ کس کو ہے نیشنل کانفرنس اور نیشنل کانفرنس کا یہاں پہ کتنا مضبوط ہے میرے سے زیادہ آپ کو جانتے ہو تو وہ اپنا آئیڈیلیجی ہم پہ ٹھوپ رہے ہیں ایکشلی ہماری عوام کیا اس میں نہیں ہے اسی لئے ہم یہ سنکرش کر گئے لوگوں میں جا کے وہ لوگوں کو جگہ دیں کہ ایکشلی ہمیں نیشنل کانفرنس کے ساتھ کوئی ہمارا آگے جا کے فیوچر نہیں ملے گا نیشنل پارٹی ہوتا ہے کانریس بی جی پی میں مان سکتا ہوں لیکن اس کے ساتھ چلنے کے لیے ہماری جگہ اگر لوگوں میں باونہ ہوگا تو اس کے رسپیک کرتا ہوں لیکن نیشنل کانفرنس کے ساتھ میرے کو قدی اس پر رسپیک نہیں کر سکتا کیونکہ نیشنل کانفرنس ایک ہی مدہ اٹھا رہا ہے کہ ہمارا جو خاندانی تھا آپ وہ مت دیکھو کہ پبلک کو فائدہ ملتا تھا وہ ایک ہی دو پریوار کو خاندانی فائدہ ملتا تھا شیخ عبداللہ سے لے کے آج تک اسی کو بچانے کے لیے لوگوں میں یہی پھیلا رہے ہیں ہمارے لدکھو اس کا فالو کر رہے ہیں بلکل آپ کی بات مطبق ہے بی جی پی ملت سلکار آنے کے بعد جو لیمنٹ کام ہوا ہے دیکھ آپ کہتے ہیں تری سنو میں آپ کو بتاؤں گا تری سنو پائیسہ آیا ہمارے کیس آئیس کے پورج جاتے تھے آج ہمارے نہیں نہیں آپ تھوڑا سا آپ تھوڑا سا ریورٹس کرو میری بات سنیے لوگوں کا کہنا ہے میں نہیں کہتا ہوں میں آپ کو لوگوں کی بات لوگوں کا کہنا ہے کہ پندرہ کم سنو دس ہمارے کیس آف سر ہوتے تھے کیس جی ایس میں ہوتے تھے جوڑیشان میں ہوتے تھے فارج میں ہوتے تھے دو ہزار انیس دیکھ ابھی تک ایک بار انٹرویو بھی نہیں اس وقت جو ہے گورنمنٹ دعا کرتی ہے بھائی بارہ ہزار ہمارے انیمپلائی میں نے وہ نہیں ہے پورسورسنگ سے آکے ہماری ہی نوکری کر کے آدھی تنخواہ باہر جاتا ہے تو یہ سب کیا ہے اس کا آپ تھوڑا سا پھر بھی آپ کوشنٹو کوشنٹ کر رہے ہو دیکھیں تھری سیونٹی ہٹنے کے بعد ہی تو ہمارے لداخ کے الگ ہو سکا جب تک تھری سیونٹی تھا لداخ کو جمعہ کشمیر سے الگ کرنے کا کوئی سابدان تھا ہے نہیں تھری سیونٹی وڑا ہٹ گیا ہمارے لداخ الگ ہو گیا اور لداخ الگ ہونے کے بعد ستیتی ابھی یہ ہے کہ ہمارا وجہ جمعہ کشمیر میں تینی ہوتا ہے جمعہ کشمیر میں ہماری لداخ افیر کو مات میکسیمم ایک ستیس کروڑ ملتا تھا لیکن ہمارا وجہ ابھی پارلیمنٹ میں پاس ہوتا ہے اور اس لاسٹ وجہ ہے پانچ ہزار نو سو کروڑ بجہ ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو اندر دیکھ نہیں رہے آپ آتے ہیں امپلائیمنٹ پہ امپلائیمنٹ کریڈ کرنے کا سب سے بڑا ہمارا غلطی ہے میں نے آپ کو سیمبل سے بتا دیا ایڈوکیشن سسٹم ایڈوکیشن کو جو بھی آپ آج تک میں نے بلو ہوں آپ جو کانسلر آکے اپنا کرتے ہیں کہ ہاں وی ویلڈو اور کان ایڈوکیشن لیکن ڈیٹیل پہ تو بھی جاؤ ہمارا ایڈوکیشن سسٹم اتنا برا ہے کہ ابھی آپ کی پریوار میں ٹیچر ہوں گے آپ کے پریسی میں ٹیچر ہوں گے آپ اس سے پوچھیں کہ ہمارے یہاں پہ سی بی ایسی سی بی ایسی بورٹ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے اس کا انفرسٹرکچر ہے سب کے سب آپ کو جواب دیں گے نہیں ہے سمجھئے نہیں آپ آپ دو ہزار دو ہزار بیس کی ایڈوکیشن پولیسی کے حساب سے ہماری تین تین سال کی بچے نرسیری سے لے کے اس کا کلاس میں جانا الزامی ہے لیکن ہمارے پاس انفرسٹرکچر ہے ٹیچر ہے نہیں ہے تو ہم اس کو آج تک ہماری جو کانسلر ہماری جو نتا چون کے آتے ہیں اس آواز کو آگے تک دیا ہی نہیں ہے اگر آواز کو آگے دیا ہوتا تو ہمارے ریکوارمنٹ بھی تو اس میں نکلتا ایڈوکیشن پولیسی کے جب بنا تھا وہی کمیٹی نے بولا تین لاکھ اس ٹیچر کی ریکوئیڈمنٹ کی ضرورت ہے ایڈوکیشن پولیسی ٹیٹی ٹوئنٹی کا ایمپلیمنٹ کرنا اس میں سے ہمارے لطف کے کتنا ہوگا اس میں تو ہم کام نہیں کر رہے ہیں ہم بلزام لگا رہے ہیں سرکار میں سرکار میں الزام لگانا بہت ایزی ہے میں پرسنیلی ایل جی صاحب سے ملا اس کے ویو دیکھ کے آوٹسائیڈر ہے لوکل تو نہیں ہے نا اس کے ویو دیکھ کے میرے کو لگا سچ میں ہماری سنٹرل یوجنہ کتنا آتے ہیں اکٹیو یوجنہ ابھی آپ ویب سائٹ میں چلے جا لدہ کی پانچ نو یوجنہ ہیں کونسا یوجنہ میں ہم نے ابھی تک اپلیکیشن لگایا ہماری کونسلر نے کونسلر نے کونسا یوجنہ پانچ یوجنہ میں ابھی تک اپلیکیشن لگایا اسے یوجنہ میں سے ایک ہے انیمپلائیمنٹ کا جو سرکار پیسے دے کے لوگوں کا بزنس بنا سکتا ہے کتنی لوگوں نے اس یوجنہ کا آج تک فائدہ اٹھایا اس یوجنہ میں ہماری رولر ایریے کی لائن لنگ روڈ کی ڈیولپمنٹ ہے سیدھے سنٹر گورنمنٹ سے کونس ہمارے آج تک ہماری نیتہ اس یوجنہ کا فائدہ لیا لیا کسی نے صرف ہم الزام لگاتے ہیں سرکار میں صرف ہم الزام لگاتے ہیں کہ ہاں ڈلی میں بیٹھا ہوا سرکار ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے لیکن اندر کے بھی جاک کے دیکھو آپ غلطی میں نہیں کہتا ہوں صرف نیتہ کی ہے غلطی ہمارے خود کا ہے جو ایسے نیتہ کو چن کے لائے ہیں جس کو انکوٹہ بھی چھاپ کرنے کے نہیں آتا سیمبل سی بات ہے اب وہ نیتہ درم کے نام پہ رشتداری کے نام پہ چن کے لے کے آگے آپ اب وہ نیتہ کیا کرے گا اس نیتہ کو آپ اپنے سولر لینے کے لئے بیجوایا تھا وہ آپ کو آنیمپلائیمنٹ کے پروپلم سول کرے گا چنی وہی سرکار یہاں پہ ہلڈبلیبن کنسل میں کچھ لوگ ہیں اور خدا رو شک کرتا ہوں ایک مہنے پہلے آئے میں ادھر اور اس نالے میں کام کر دیا اس کا ایفیک پڑا کہ بھئیہ کم سے کم دو تین جوان ابھی نومنیشن میں آ گیا ورنہ پرانے جتنی بھی لوگ تھو جس نے پیسہ کھلا کے وہ لوگوں نے اپنا جگہ مضبوط کیا تھا وہ اسی لوگوں کو ووٹ دیتا آیا ہے لیکن اس پار کچھ فرق ہوا ہے ہماری یہاں پہ میں کہتا ہوں پارٹی کو سپور مت کرو انسی ہو بی جی پی ہو کاؤنریز ہو اب ان انڈیپینڈن ہو آپ آدمی کو دیکھ کے ووٹ دو اسی سے تو فرق پڑے گا نہیں کرے گا آیا ہے ہمارے نالے میں میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں کہ بعد میں یہ بولے اس پارٹی کے سپورٹ کیا اس پارٹی کے سپورٹ کیا لیکن سچا یہ ہے کہ اس میں ابھی اس سال میں کچھ جوان آئے میں پرسنلی تین چار لوگوں سے ملا اس تین چار لوگوں میں سے تین آ گیا شکر کرتے ہیں کچھ تو فرق ہوا اسی انڈیپینڈن کو آگے تک برا لائے سال ایک دو امپورٹنٹ کوشن ہے جیسے آپ نے پیس پرس کامرنس میں کرنا بہت ہی ضروری ہے جیسے آپ نے پیس پرمیجاب صاحب کہا کہ لبنی صاحب نے آفیس اسٹیبلش کی بہت سارا انزامات آپ کے اوپر آتے ہوئے ہم سننے اس طرح ہمارے ساتھی جنرلی صاحب نے بھی کہا کہ اور اس سے بڑھ کر ایک بہت ہی انزام آپ کے اوپر یہ آرہے کہ آپ کروڑوں میں پیسہ یہ الزام انسی نے لگایا تھا یہ آدمی کروڑوں بہت ہے ایک آدمی کو میرے سامنے لائیے ٹھیک ہے کہ بولے کہ محمد کشمیری نے کروڑ روپے آفر کیا ہے آپ کو پارٹی جوئن کرنے کی پارٹی کھڑا ہونے کے لیے میں پولٹیکل چھوڑ کے لطا سے نکل جاؤں گا الٹا ہم اس کی اپوز کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کروڑ تو چھوڑیے اپنا وارٹ پائنس ہو رہے کے لیے مد بیجو ایک شام کو جو کھانا دیتے ہیں اس کے لیے بھی مد بیجو آروپ لگنے اب بہت ایزی ہے ٹھیک ہے گراؤنڈ لیول میں لوگوں کو پہنچ کے اپنا میسج دینا ہمارے گھرم ہے آروپ تو آفس لی جس کا جن لوگوں نے ستر سال یہاں حکومت کیا ہمارے اوپر اس سے بھی زیادہ گمبر آروپ لگا سکتے ہیں اور اس سے درنے والے ہم ہے ہی نہیں شکریہ سار محمد جہوڑ صاحب ہمارے نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ